آپکاری بھاگ نے گروہار کو عویز شراب بنانے والوں کے خلاف اب یہاں چلا کر تابر توڑ چھاپے ماری کی ہے جس کے سممند میں آپکاری نرچھک راکیش کمارتر پارٹھی نے بتایا کہ مقبر سے سوچنا ملی تھی کہ ایک ویقتی دوارہ عویز روح سے اسپریٹ نکلی ڈھککن ایوم کیو آر کوٹ کی تذکری کی جا رہی ہے جس کے تحت آپکاری نرچھک ٹیم کے ساتھ جنگل کوڑیا میں جے سنگ پودر رادے شام نوازی پی پی گنج کو اسکوٹی اسپریٹ ایوم نکلی ڈھککن کے ساتھ گریزتار کر لیا جے سنگ نے بتایا کہ وہ اس مال کی سپلائی مجنو چوراہے پر سنتوش کمار کو دینے جا رہا تھا اس کی نشاندہی پر تھانا پی پی گنج انترگت بگہی بھاری استید بابلو پودر کشور کے گھر سے بڑی مہترہ میں کل چار سو لیٹر اسپریٹ برامت کیا گیا جے سنگ ایوم بابلو نے بتایا کہ انہیں یہ مال بھٹھاٹ نوازی جگدیش گپتہ ایوم سونو یادو سپلائی کرتے تھے جن کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے جے سنگ ایوم بابلو اس مال کی سپلائی آس پاس کے جنپدوں میں بھی کرتے تھے آپکاری نرچھک نے بتایا کہ دونوں ابھیوکتوں کے اوپر ابھیوک منجھے کرتے کر کاروائی کی گئی چھاپے ماری میں آپکاری کانسٹیبل ساکیت کمار رائے ریتو پرکاش چودھری شہلے شپادھیا شرط کمار برما شامل رہے اس سمند میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے آپکاری نرچھک راکیش کمار ترپاٹھی نے کہا یہی ہے قرآن نکلو آئیے ساہب آنے دیجئے کہ سطلے ہی چلنا ہے ساہب آئیے ساہب آئیے ساہب آئیے ساہب آئیے ساہب آئیے کتنی کتنا برامت ہی ہے جلدہ دکاری مہودک کے نردیش پر جنپد گورکپور میں لگتار عوی سراب کے بروت عبیان چلائے جا رہا ہے اسی عبیان کے انترگت ہم لوگ لگتار کروائی بھی کر رہے ہیں کل ہم لوگ کو مقفیر سے سوچنا ملی تھی کہ جنگل کوریا کے آس پاس کچھ لوگ عوید سپریٹ کی تذکری کر رہے ہیں تو ہم لوگ کل جو ہے وہاں پہ لگے ترکولیا موڑ پر جنگل کوریا کے پاس تو ایک وقتی ہے جیسنگ اس کے پاس ایک سکوٹی اسے وہ 20 لٹر سپریٹ اور 946 جو ہے جیسے سراب کا ڈھککن کیوار کوڑ نکلی اور کچھ نوسادر وہ اپنے گاڑی سے لے جا رہا تھا اس کو ہم لوگ پکڑے پھر اس کی نسان دہی پہ جو ہے بگہی بھاری ایک جگہ ہے پی پی گنج تو ہے تھانے میں وہاں پہ ہم لوگ دبیش کیے اس کی نسان دہی پہ جہاں پہ وہ گودام بنایا تھا وہاں پہ 19 جو ہے جو ہے گائلن میں قریب 380 لٹر اسپریٹ برامد ہوا تو کل ملا کے 400 لٹر جو ہے اویز اسپریٹ ہے 946 دیسی سراب کا ڈھککن ہے ایک رول جو ہے نکلی کیوار کوڑ ہے ایک سکوٹی ہے اور دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا نام جائشنگ ہے اور دوسرے کا نام جو ہے ببلو ہے جائشنگ پی پی گنج کا نیوانسی ہے اور ببلو بھی پی پی گنج کا نیوانسی ہے تو جائشنگ نے بتایا ہے کہ بھٹہٹ کے دو وقتی ہیں سونو یادو اور جگدیز گپتا جن کے لیے لوگ کام کرتے تھے اور یہ جو مال ہے اس کی سپلائی یہی لوگ کرتے تھے تو ان کے خلاب بھی جو ہے بھی ہوگ پنج کرت کیا گیا ہے آپ کاری ادھنیام کے انترگر IPC کے انترگر اور کافی رائٹ ادھنیام کے انترگر یہ لگتار جو ہے جب تک اویز سراب ہم لوگ متمنیمیت دویس کرتے کریں گے تو لگتار ابھیان ہمارا جاری رہے گا جب تک اویز سراب کی بکری یا اویز سراب کا جو ہے نشکرشن ہوگا لگتار ابھیان جاری رہے گا